شہباز شریف خاندان کے قلاف نیب کی تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع حمزہ شہباز کے بعد نصرت شہباز جویریہ شریف اور رابیہ شریف کی بھی نیب میں تلبی حمزہ شہباز پندرہ اور سولہ اپریل نصرت شہباز سترہ اپریل رابیہ شریف اٹھارہ اپریل اور جویریہ شریف انڈس اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب چنیوٹ نالا کیس آمدن سے زائد اساساجات کیس پر سوالات ہوں گے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ اور راہیل سید سے جبکہ ارسلان اور رفیق پھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کریں گے راہیل سید سے جی راہیل بتائیے گاہ کیا تفصیلات ہیں جی زینب یہ بڑا تحقیقات کا دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے اس حوالے سے تقریباً جو شہباز شریف کی تقریباً تمام پیملی کو جو ہے نیب میں طلب کر لیا گیا ہے پہلے سونہ ایپیر کو حمدنش Till شہباز کو حمدن سید سے جہاہا سا جات کیس میں طلب کیا گیا ہے جب وہ چودہ دائیں ابارہ ایپیر کو نیب میں سے ساتھ کر لیا گیا جبکہ حمدنش Till شہباز شریف کی جو بیوی ہیں ان کو سترہ ایپر کو نیب میں ذاتی حصے میں طرف کیا گیا جب سے جو ان کی بہنیں اٹھارہ ایپر کو رابگر شریف اور انیس ایپر کو جویرہ شریف کو طلب کیا گیا ایسرائی کا کہنا یہ ہے کہ آمدن سے زائد اساس اجاد اور منی دونڈی کے جو پیسی شریف فیملی میں چل رہے ہیں اس حوالے سے جو شباش کیا لیا اور بہنیں ان کے بھی ایک آرس میں کو سمو بشتہ جو بہنہ تو پر ٹرانزکشنز ایسے ہوئی ہیں جس کا ریکارڈ جو ہے نیب کو محصول ہوا ہے اس حوالے سے جو ترسلات جو بیرون نے مجھے بجوائی دیتی وہ ان کے بھی ایک آرس میں آئی ہیں اس حوالے سے انہیں جو ہے طلب کیا گیا ذاتی حصے میں تاکہ ان سے بھی سوالات کیا جا سکے کہ ان کے ایک آرس میں جو ہے اسی حوالے سے تمام فیملی کو جو ہے نیب میں اگلے اپنے جو طلب پر لیا گیا اور اگلے اپنے تمام جو فیملیز کے جو ممبر دیں گے پیش ہو کے اپنا بیان جو نیب کو ریکارڈ رہیں گے جس میں مبینہ سوکر منی لارڈنگ اور جو آمدن سے زیادہ سر سجاد کیسے ہیں وہ قابل زکر ہیں طرح کا کہنا یہ ہے کہ بڑی بھاری رکوم جو ہیں ترسل تکیر ہوئی ہیں بیرون میں ممالک سے رہے ہیں وہ ایسی ریکارڈ ہوئی ہیں کہ بعض ازا وہ ریکارڈ جن کے ناموں پر وہ پیسے بجوائے گئے ہیں جن لوگوں نے انہوں نے بیرون نے ملکہ سفر بھی نہیں کیا تو یہ وہ شواہد ہیں اور کچھ ایسی چیزیں نیب کو محصول ہیں جس کے بعد تمام جو فیملی انہیں نوٹسز ساری کر دیا گیا ہے اور انہیں نیب میں طلب کر لیا گیا گیا ہے جی ٹھیک ہے